اسلام علیکم سکس کلاس کیسے ہیں بچوں آپ مجھے امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے تو آج بچوں ہم درس نمبر آٹھ میں اپنا سبق نمبر دو نات کی پڑھائی کریں گے اس کے الفاظ معنی اور بک وقت بھی کریں گے ٹھیک ہے تو بچوں سب سے پہلے ہم اس کے الفاظ معنی دیکھ لیتے ہیں جو ہماری بک کے بیک سائٹ پہ ہوتے ہیں جی بچوں آئیے انہیں ایک دفعہ پڑھ لیں پہلا لفظ ہے آن عزت مرتبہ شان دوسرا لفظ ہے بد اندیش جس کا مننگ ہے برا چاہنے والا اگلا ہے بر لانا یعنی کہ پوری کرنا بیڑا بیڑا کہتے ہیں بچوں کشتی کو جہل جہل جہالت سے نکلا ہے ٹھیک ہے جہل کا مطلب ہے جہالت درگزر کرنا ماف کرنا زیرو زبر کرنا تہہو بالا کرنا ٹھیک ہے یعنی کہ کسی چیز کو ختم کر دینا یکسر سوے کوم کوم کی طرف شیر و شکر ہونا بہت دوستی ہونا غم کھانا فکر کرنا مفاسد فساد جگڑے ملجا جائپنا موجے بلا مصیبتوں کی کسرت مولا آقا مالک نسخہ کیمیاں سونا بنانے کا طریقہ یہاں قرآن پاک مراد ہے والی مددگار سرپرست یا آقا یہ تین ہیں اس میں سے کوئی ایک سا آپ لکھیں گے اور یاد کریں گے تو بچو یہ ہے ناد کے الفاظ مہینی انہیں آپ نے اپنی نوٹ بک پر رائٹ کر لینا ہے اور انہیں یاد بھی کرنا ہے آئیے بچو اب نظم ناد کی پڑھائی کرتے ہیں جی بچو تو یہ ہے ناد آپ کو پتا ہے کہ ناد ایک ایسی نظم کو کہتے ہیں جس میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف کو بیان کیا جاتا ہے اور ان کی صفات بیان کی جاتی ہیں اس کے کچھ مشکل الفاظ ہیں درگزر بد اندیش ملجا ماؤہ نسخہ کیمیا کندن کائا بیڑا زیرو زبر کرنا شیرو شکر کرنا کرن مسے خان ٹھیک ہے آئیے اب اس کی ریڈنگ سٹارٹ کرتے ہیں وہ نبیوں میں رحمت لکب پانے والا مرادیں غریبوں کی بر لانے والا مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا فقیروں کا ملجا ضعیفوں کا ماوہ یتیموں کا والی غلاموں کا مولا خطاکار سے درگزر کرنے والا بد اندیش کے دل میں گھر کرنے والا مفاسد کا زیرو زبر کرنے والا کبائل کو شیرو شکر کرنے والا اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لائیا میسی خام کو جس نے کندن بنایا کھرا اور کھوٹا الگ کر دکھایا عرب جس پہ کرنوں سے تھا جہل چھایا پلٹتی بس ایک آن میں اس کی کھایا رہا ڈر نہ بیڑے کو موجے بلا کا ادھر سے ادھر پھر گیا رخ ہوا کا چھیک ہے تو بچو یہ ناتھ ہے آپ نے اس کی ریڈنگ کرنی ہے آئیے اس کا کچھ مفہوم سمجھ لیتے ہیں وہ نبیوں میں رحمت لکپانے والا مراد غریبوں کی برلانے والا مسیبت میں غیروں کے کام آنے والا وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا فقیروں کا ملجا ضعیفوں کا ماوہ یتیموں کا والی غلاموں کا مولا تو بچو حمد میں آپ نے شیر نمبر ایک اور دو اور تین اس طرح سے وہ نظم پڑی تھی لیکن یہاں ہم ناتھ کی جو ریڈنگ ہے اور تشریحات کریں گے یہ بند کے ساتھ کریں گے بچو نظم ناتھ جو ہے وہ بند پر مشتمل ہیں یہاں سے یہاں تک ایک بند مکمل ہو جاتا ہے اسی طرح اگلا بند یہاں سے یہاں تک ہے تو بچو تین تین اشار پر مبنی یہاں پر تین بند ہیں آپ دیکھ رہے ہیں میں نے آپ کو نوٹ کروا دیا ہے تو بچو پہلے بند میں اشار کہہ رہے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ رحمت اللہ علیہ وآلہمین ہے تمام پیغمبر جو اس دنیا میں تشریف لائے ہیں آپ کو کی یہ رتبہ حاصل ہوا ہے کہ آپ کو رحمت اللہ علیہ وآلہمین کا لقب دیا گیا ہے آپ غریبوں کی مرادیں پوری کرتے تھے مسئیبت میں دوسروں کے کام آتے تھے دوسروں کے دکھ کو اپنا دکھ سمجھتے تھے تمام غریبوں فقیروں محتاجوں یتیموں سب ہی کے آپ مددگار تھے خطاکار سیدھر گزر کرنے والا بدندیش کے دل میں گھر کرنے والا مفاسد کا زیر و زبر کرنے والا قبائل کو شیر و شکر کرنے والا اتر کر ہرہ سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخائے کی میاں ساتھ لیا حضور صلی اللہ علیہ وآلہمین غلطی کرنے والوں کو ہمیشہ معاف کر دیا کرتے تھے اور آپ اتنی اچھے اخلاق کے مالک تھے کہ آپ اپنے دشمنوں یعنی اپنے برا چاہنے والوں کے دل میں بھی گھر کر لیتے تھے اور جو لوگ فساد پر لانا چاہتے تھے آپ نے ان کا حاتمہ کر دیا اور عرب قبائل جو ایک دوسرے کے دشمن تھے آپ نے ان میں دوستی کروائی تھی آپ غرحرہ میں عبادت کیلئے جایا کرتے دے وہاں پر آپ کو اللہ نے نبوت سے سرفراز کیا اور وہاں سے آپ نسخہ کیمیا یعنی قرآن پاک لے کر نازل ہوئے مسیخ ہم کو جس نے کندن بنایا کھرا اور کھوٹا الگ کر دکھایا حضور نے عربوں کی حالت کو بدل دیا انہیں پہچان کروا دی کہ کون چیز اچھی ہے کون سے چیز بری ہے عرب جس پہ کرنوں سے تھا چہل چایا پلٹ دی بس آن میں اس کی گایا عرب کے لوگ جہالت میں مبدل تھے ٹھیک ہے آپ نے ان کی حالت کو یکسر بدل دیا رہا ڈڑھنا بیرے کو موجے بلا کا ادھر سے ادھر پھر گیا رکھا واقع تو وہ کشتی جو ڈول رہی تھی عرب کی یعنی کہ عرب لوگ جو دشمنی میں ایک دوسرے کو قتل کر دینے کے در پہ تھے آپ نے ان کے تمام مفاسد یعنی جو لڑائی جھگرے تھے ان کو ختم کروا دی اور کسی کو بھی کسی قسم کا خوف نہ یہ بھی آپ لوس پیجز پر ہمیں جمع کر آئیے بچوں اس کا تھوڑا سب بکبک کر لیتے ہیں جی سٹوننٹس مناسب الفاس کی مدد سے مکمل کیجئے یہاں بچوں کچھ لائنز لے گئی ہیں نظم کے اندر سے ہی آپ نے خود solve کرنا ہے رہا ڈر ڈیش کو موج بنایا کندن بنایا ٹھیک ہے تو یہ آپ نے اسی طریقے سے نظم کو پڑھتے ہوئے solve کر لیتے نات کے مطن کے مطابق درست جواب کی نشان دہی کیجئے بچوں یہاں پہ بھی آپ کے پاس 4 کولم علیف ہے اور کولم بے ہے اس کو بھی آپ نے میچ کر لینا ہے رحمت کو بخشی سے میچ کریں خطاکار کو گنیگار سے میچ کریں سونا کو کندن سے میچ کریں مالک کو والی سے میچ کریں اور معاف کرنا کو درگزر سے میچ کریں ٹھیک رحمت کو بخشی سے میچ کریں کچھ بیک سائیڈ سے پڑے ہیں یہاں پہ بھی کچھ ہے وہ بھی آپ نے یہاں سائیڈ پر لائن لگا کر صفائی سے لکھ لینے ہے مل جا جائی پنا موا بچو ٹھیک ٹھیک یہ ٹھیک انے کو کہتے ہیں کائی حالت کرنوں سے صدیوں سے بد دیش برا چاہنے یا اپنے صفائی سے یہاں لائن لگا کر آکے اس کے رائٹ کر لینے ہے درزیل کے متضاد لکھیں مسیبت غریب زیر خرا ادھر مسیبت کا لکھیں گے الٹ راحت غریب کا لکھیں امیر زیر کا زبر خرا کا خوٹا ادھر کا ادھر ٹھیک تو بچو یہ تھوڑا سا بک بک ہے یہ آپ کر لیجئے گا بکیوں پر ہی ٹھیک ہے کچھ ایراب ہیں ایراب بچو ہم اپنی کیسے لگائیں گے جی سٹوڈنٹس آپ نوٹ بک پہ الفاظ مہینی کے آگے آپ ایراب لگانے الفاظ کو آپ نے بڑا بڑا لکھ لینا ٹھیک ہے آئیے جہل کے لگاتے ہیں پہلے جی پہ زبر ہوگی ہی پر جزم ہوگی کندن کندن میں کاف پہ پیش ہوگی نون پہ جزم ہوگی اور ڈال پر زبر ہوگی نسخہ کیمیا نسخہ کیمیا میں نون پر پیش ہوگی سین پر جزم ہوگی خے پر زبر ہوگی کیمیا کیمیا میں کاف کے نیچے زیر ہوگی یہ پہ جزم ہوگی اور اگلے یہ کے اوپر زبر ہوگی ٹھیک ہے اور یہاں پر میم کے نیچے بھی زیر ہوگی نسخہ کیمیا مفاسد میم پر زبر فے پر بھی زبر اور سین کے نیچے زیر ہوگی در گزر دال پہ زبر رے پر جزم اور گاف پہ پیش اور زے پر بھی زبر ہوگی ٹھیک ہے تو بچوں یہ ہمارے اعراب ہیں آپ نے ان کو اپنی نوٹ بک پر اسی طرح صفائی سے بڑا بڑا رائٹ کر لینا ہے تاکہ اعراب واضح دکھائے دیں ٹھیک ہے اپنے نشاندہی کرنی ہے تاکہ تاکہ لیکچر ستوڈنٹ اللہ حافظ